موسیقی اب بیٹل آف کامل کی کہانی کچھ اس طریقے سے ہے کہ دس منگ کا بیٹل آئے گا اور اب بچے بچے کو یہ بات پتا ہے کہ اگر دس منگ کا سوال آتا ہے تو ہم لکھتے ہیں سی ای او سی ای او کا مطلب یہ ہوتا ہے causes, events and outcomes کیوں یہ battle ہوئی اس کے events کیا تھے اور اس کے outcomes کیا تھے تو causes, events and outcomes مجھے کیا ہونے چاہیے بیٹا بتا ہونے چاہیئے اب اگر میں causes کی بات کروں اور events کی بات کروں اور outcomes کی بات کروں تو بیٹا کیا ہوگا آپ یہ بتاؤ گے جو امائیت تھے امائیت کون ہے بنو امیہ کے لوگ پنو امیہ کے لوگ سیریا میں رونا شروع ہوگا ہے جہاں پہ حضرت ماویہ ایکزسٹ کرتے تھے حضرت ماویہ وہاں کے گورنڈر تھے پہلے آپ یہ بتاؤ گے انہوں نے یہ بولا کہ بھائی ہمیں حضرت عثمان کا بدلہ لینا ہے ہم حضرت عثمان کا بدلہ چاہتے ہیں کہ حضرت عثمان کو جس بندوں نے مارا ہمیں ان کا بدلہ لینا ہے حضرت علی کو انہوں نے انتقاب کرا کہ حضرت علی کو بولا کہ آپ بدلہ لے آپ کیالف ہیں حضرت علی نے کہا کہ یار پہلے مجھے پیسن یونٹی لانے دو مجھے مسئلے حل کرنے دو اور اس کے بعد میں پکا ریونچ لوں گا اب بچوں کا سوال آتا ہے کہ سر حضرت علی کیوں ریونچ نہیں لے رہے تھے بچوں کے دماغ میں ایک تھوٹ آتا ہے کہ سر حضرت علی کیا غلط تھے نہیں بیٹا حضرت علی غلط نہیں تھے حضرت علی اس لئے غلط نہیں تھے آپ یہ بتاؤ گے کہ ان کے لئے بڑا مسئلہ جو مسئلہ تھا نا وہ زیادہ important تھا مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں اگر میں state کو دیکھوں نا تو state میرا بڑا مسئلہ ہے حضرت عثمان کا بدلہ لیا جا سکتا ہے لوگوں نے اپنی جانے دی ہیں اسلام کے دور میں اسلام کے لئے اپنی جانے دی ہیں تو وہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے اس کا بدلہ لیا جا سکتا ہے لیکن اگر ختم ہو گئی تو وہ بعد میں بہت بڑا مسئلہ بدلہ ہے تو آپ یہ بتاؤ کہ جب حضرت علی نے بنو امیہ کے لوگوں کو منع کر دیا کہ میں بدلہ ابھی نہیں لے سکتا تو حضرت علی اور حضرت زبیر اس بات سے بالکل نہ خوش ہو گئے حضرت علی اور حضرت زبیر نہ خوش ہو گئے اور انہوں نے حضرت عائشہ کو contact کرا اور حضرت عائشہ کو کہا کہ ہمیں حضرت علی کے خلاف action لینا پڑے گا کیونکہ حضرت علی کچھ بھی ایسا نہیں کر رہے جس سے حضرت عثمان کا بدلہ لیا جا سکتا ہے تو آپ ہی بتاؤ گے بنو امیہ کے لوگ سیریہ میں کیا کر رہے ہیں ریونچ کے لیے وہ کر رہے ہیں کہ بھائی ریونچ لو ریونچ لو ریونچ لو حضرت علی نے منع کر دیا کہ حضرت علی نے کہا کہ پہلے میں کیا کروں گا مسئلہ حل کروں گا پکا ریونچ لوگا میں آپ کو guarantee دیتا ہوں اس کے بعد یہ ہوا کہ حضرت علی اور حضرت زبیر اس action سے بڑے ناکھوش ہوئے انہوں نے کہا ان کے دماغ میں دیکھیں ایک بات بتاؤں یہ misconception ہے اس میں کوئی بھی غلط نہیں ہے نہ حضرت غلط ہے نا حضرت زبیر غلط ہے نا حضرت عائشہ غلط ہے نا حضرت علی غلط ہے آپ یہ بتاؤں گے سب misconception ہے جیسے کہ اب ہی میں سوچ رہا ہوں گا کہ یار میں ارلی مسلم کمیونٹی رائٹلی گائیڈ کیلس کے بات کروا ہوں گا آپ لوگ دماغ میں سوچ رہو گے یار سر کتنے کچڑے ہیں ارلی مسلم کمیونٹی پہلے کروا دیتے کیلس بات میں کروا دیتے تو ہمارے پاس کیا ہر بندے کا misconception ہوتا ہے نا ایک بندہ اپنی سوچ رہا ہے ایک پتہ اپنے سے سوچ رہا ہے تو کچھ misunderstanding سی حضرت علی کا انہوں نے response صحیح طریقے سے سمجھا نہیں اور وہ لوگ اس بات سے ناکش ہوئے اور انہوں نے کہا کہ ہم rebels سے خود بندہ لیں تو حضرت طلاح حضرت زبیر اور حضرت عائشہ کی آرمی جمع ہو گئی اور آپ یہ بتاؤ گے کہ حضرت علی ایک جگہ پر ہے اب حضرت طلاح حضرت زبیر اور حضرت عائشہ کی آرمی پندرہ ہزار لوگوں کی آرمی وہ لیڈ گان کر رہا ہے حضرت عائشہ لیڈ کر رہا ہے وہ بسرہ کے اندر انٹر ہو گئے کہاں پر انٹر ہو گئے بسرہ کے اندر انٹر ہو گئے اور جیسی وہ بسرہ کے اندر انٹر ہوتے ہیں تو وہاں پہ جو rebels ہوتے ہیں کیونکہ یہی rebels تھے جو حضرت عثمان کے مردر کے اندر انوالف تھے تو یہ rebels کو ماننا شروع کر دیتے اور وہاں پہ تقریباً چھے سو rebels کیا ہو جاتے ہیں مر جاتے ہیں اب سوال یہ بیدا ہوتا ہے کہ سر حضرت علی بھی تو یہ کر سکتے تھے حضرت علی یہ چیز نہیں چاہتے تھے حضرت علی یہ چیز اس لیے نہیں چاہتے تھے انہوں نے کہا یہ خون غرابہ کر رہے ہیں کہ کچھ لوگوں نے مارا ہے ہم سب کو اگر بدلہ لیں گے تو یہ چیز غلط ہے ان میں اور ہم میں کیا فرق رہ جائے گا تو انہوں نے کیا گرا کہ جب پندرہ ہزار کی آرمی حضرت عائشہ لے کر پہنچیں بسرہ کے اندر انٹر وی جیسو rebels کو مارا تو حضرت علی نے بھی اپنی آرمی پریپیر کری اور حضرت علی نے کہا کہ ہمیں ان کو روکنا پڑے گا ورنہ کیا ہوگا کہ ورنہ ایک بہت بڑا ریبیلین سٹارٹ ہو جائے گا اور ہمارے لیے بھی مسئلہ ہوگا اور اسلامی کے ایمپائر کو بہت نقصان پہنچے گا تو حضرت علی نے کیا گرا حضرت علی نے جو حضرت مافیہ کی جو ریبیلین کو کرش کرنے کی وہ سوچ رہے تھے اب انہوں نے روک چینج کر لیا اور انہوں نے کہا کہ ہم حضرت آئیشہ کو پہلے کیا کریں گے ڈیل کریں اب حضرت علی کے پاس صرف سات سو بندے تھے ادھر سامنے پندرہ ہزار لوگ آئے میں اب حضرت علی نے کیا گرا حضرت علی نے حضرت حسن کو بھیجا اور بولا کہ جاؤ کفا کے لوگوں سے مدد لے کر آؤ تاکہ ہماری آرمی بڑھ جائے تو حضرت علی کی اب فورسز کتنی ہو گئیں دس ہزار ہو گئیں ان کی حضرت آئیشہ کی فورسز کتنی ہیں پندرہ حضرت دونوں فورسز کہاں پر ملیں گی بسرہ کے اندر ملیں اب آپ یہ بتاؤ گے جب وہ بسرہ کے اندر میٹ کرتے ہیں تو بفور وار ابھی جنگ سٹارٹ نہیں ہوئی بفور وار حضرت علی حضرت طلعہ اور حضرت زبیر سے ملتے ہیں اور جب حضرت علی اور حضرت طلعہ حضرت زبیر سے ملتے ہیں تو حضرت علی ان کو ریمائنڈ کراتے ہیں حضرت علی ان کو یاد دلاتے ہیں ان کو یاد دلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یاد کرو پولی پروفٹ نے اپنی لائف میں کیا کہا تھا کہ ون ڈے تلہ ان زبیر علی حق پر ہوگا اور تلہ اور زبیر انگلتی پر کیا کریں گے گلت ہوں گے اور اس وقت لڑ رہے ہوں گے انہوں نے یہ بات یاد دلائی حضرت علی حضرت تلہ انہ زبیر کو اور حضرت تلہ حضرت زبیر اس بات سے ایکری کرتے ہیں وہ اس بات سے ایکری کرتے ہیں کہ سر آپ بلکل صحیح کہہ رہے ہیں حضرت علی بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں ہماری غلطی ہے ہم آپ کی بات کو شاید سمجھ نہیں پائے اور آپ اگر ہولی پروفٹ نہیں گئے تو ان کا اور زیادہ ایمان کیا ہو گیا حضرت علی پہ بلیف آ گئے اب ان کا پیس سیکریمنٹ ہو گیا لڑائی وڑائی ابھی تب کچھ نہیں نہیں حضرت علی حضرت علی حضرت علی حضرت علی حضرت علی حضرت زبیر سب دوست بن گئے انہوں نے کہا کہ اب ہم لڑائی نہیں کریں گے حضرت علی حضرت زبیر decided not to fight لیکن آپ کو یہ بات بتا ہونی چاہیے کہ حضرت علی کی آرمی میں بھی ہیپوکریٹس سے وہ ریبیلز موجود تھے جو حضرت عثمان کی قاتل تھے لیکن انہوں نے حضرت علی کی آرمی کیا کری ہوئی تھی جوائن کری ہوئی تھی اور حضرت علی حضرت زبیر کی سائیڈ میں بھی بہت سارے ہیپوکریٹس کیا تھے موجود تھے تو آپ یہ بتاؤ کہ وہ لوگ یہ چاہتے تھے کہ اسلام کیا ہو اسلام میں آپس میں لڑائی ہو تو انہوں نے اب جیسی یہ بات اگری بھی کہ اب ہم فائٹنگ نہیں کریں گے لیکن وہ جو ریبیلز تھے جو وہ ہیپوکریٹس تھے جو منافقین تھے وہ چاہتے تھے کہ لڑائی ہو تو انہوں نے کیا گرہ انہوں نے دونوں طرف سے اٹیک شکر دیا ایک طرف یہاں سے بھی اٹیک ہو رہا ہے وہاں سے بھی اٹیک ہو رہا ہے تو آپ بتاؤ کہ بیرنس آف ریفیل ماسٹر مائنڈ دس ایڈر سائیڈ ایڈر سائیڈ کا مطلب ہوتا ہے کہ حضرت علی والی سائیڈ سے بھی اٹیک ہو رہا ہے حضرت علیہ زبیر والی سائیڈ سے بھی اٹیک ہو رہا ہے تو لوگ کیا سمجھے وار اسٹارٹ ہو گئی اور جیسے وار اسٹارٹ ہوتی ہے تو آپ بتاؤ گے کہ حضرت علیہ حضرت زبیر حضرت عائشہ حضرت علی they were all asking people not to fight not to get each other we are Muslims ہم مسلمانوں کی لڑائی نہیں ہونی چاہیے یہ سب ان کو سمجھا رہے لیکن جو ریبیلز سے جو ہپوکریٹ سے ان کا پلین ہی ہے تھا کہ ہمیں لڑوان ہے انہوں نے ہمیں لڑوا دیا اور جب لڑوا دیکھیں جب ایک لڑائی شروع ہو جاتی ہے تو لڑائی رکوانا کیا بڑا مشکل کام ہے ایک طرف سے اٹیک ہو رہے دوسری طرف سے بھی اٹیک ہوتا ہے تالی دونوں ہاتھوں سے بچتی ہے تو آپ ہی بتاؤ گے کہ یہ کیا ہوا کافی زیادہ مشکل ہو گیا اب جب یہ کافی زیادہ مشکل ہوا تو حضرت زبیر اور آپ بتاؤ گے حضرت طلا تو یہ دونوں کا کیا ہو گیا کیا ہو گئی دیتو کے اب آپ یہ بتاؤ گے کہ حضرت زبیر اور حضرت طلا کو مار دیا اور آپ یہ بتاؤ گے کہ اب حضرت عائشہ was leading تو حضرت عائشہ کامل پر چڑھتی ہیں اور حضرت عائشہ کامل پر بیٹھ کے لوگوں کو روکنا شروع کر دی ہیں کہ نہیں لڑو نہیں لڑو حضرت عائشہ کیا کر رہی ہیں نہیں لڑو کہ رہی ہیں لیکن آپ یہ بتاؤ گے کہ حضرت علی نے یہ بات ریالائز کری کہ جب تک ہی کامل بیٹھل فیلڈ میں رہے گا تو لوگ سمجھیں گے کہ بیٹھل چل رہی ہیں جس کی وجہ سے حضرت علی نے محمد بن ابو بکر جو کہ حضرت ابو بکر کے بیٹے تھے ان کو یہ بات کہی کہ جاؤ کاملز کی ٹانگیں کاٹ دو اور انہوں نے کاملز کی ٹانگیں کاٹی جس کی رس حضرت عائشہ جو ہے وہ زمین پر آ گئی اور حضرت عائشہ was unheard آپ یہ بتاؤ گے that's why this battle is known as battle of کامل اب ہمارے پاس کیا ہوا یہ battle رک گئی اب battle جب رکی ہی تو حضرت علی کی آرمی میں صرف کچھ ہزار لوگ مرے لیکن حضرت عائشہ کی آرمی میں نو ہزار لوگ مرے لیکن اس کی وجہ سے یونٹی اس کی وجہ سے کافی چیزیں گر گئیں اور آپ یہ بتاؤ گے this weaken the position of caliph اور آپ یہ بتاؤ گے جب عمر بن چرمس یہ reward مانگنا آتا ہے کہ میں نے جو ہے وہ کس کو وہ کس کو مارٹیر کر دیا حضرت زبیر کو مارٹیر کر دیا مجھے reward دے حضرت علی سے تو حضرت علی کہتے ہیں کہ تمہارا reward جہنم ہے کیوں کیونکہ حضرت علی حضرت علی جب حضرت علی حضرت زبیر کا انتقال ہوتا ہے تو بہت زیادہ sad ہوتا ہے کیونکہ peace agreement sign ہوا اس کے بعد یہ rebels کی وجہ سے رڑائی سٹارٹ ہوتا ہے اس میں ان کا انتقال ہوتا ہے حالانکہ حضرت علی کا کوئی قصور نہیں تھا لیکن ایک guilty feel ہو رہا ہوتا ہے نا بندہ کہ یار میرا قصور نہیں ہے لیکن پھر بھی ایک اندر سے guilt feel ہو رہی ہوتی ہے کہ یار کاش میں یہ چیز نہیں کرتا میں اس طریقے سے اگر اس کو handle کر لیتا تو یہ چیز ہی نہیں ہوتی اور death نہیں ہوتی وہ اندر سے کیا ہو رہے تھے guilty feel ہو رہے تھے اور وہ رو رہے تھے آپ یہ بتاؤ گی کہ جب حضرت علی اور حضرت زبیر کا انتقال ہوتا ہے جب ان کو دفنایا جاتے تو وہ کہتے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ میں نے کتنی دفعہ ان کی تلوارے میں نے کتنی دفعہ ان کی تلوارے holy prophet کو safe کرتے ہوئے دیکھیں اور آج میری وجہ سے یہ لوگوں کی کیا ہو گئی مطلب ایک ادنے سے guilt feel کر رہے کہ شہادت ہو گئی اور آپ یہ بتاؤ گے کہ جب عمر بن جرمس وہ مانگی نہ آ رہا ہے مطلب حضرت علی اس پر انکلوٹ نہیں حضرت علی اس کو سامنے سے کیا کہہ رہا ہے تمہارا تمہارا انعام کیا جان نو میں نے تمہیں نہیں بولا تھا مانگنے کا تم نے خود اپنی مرضی سے مارا ہے تم نے اپنے اس سے کیا گرہ ہے کہ تم اپنے آپ سے یہ سمجھ رہے تھے کہ ہاں بیٹل چلی گی تم نے مار دیا تم نے بہت اچھا کام کر رہا تو یہ چیز کیا ہے کہ بیٹل آف کامل کے اندر حضرت علی تھوڑا سا guilty feel کرتے ہیں اور آپ یہ بتاؤ گے اس طریقے سے ہماری بیٹل آف کامل ہوتی ہے اب سر بیٹل آف کامل پہ کس طریقے کا سوال آئے گا پھر ہم سوال دیکھ لیتے ہیں کہ کس طریقے کا سوال آئے گا ابی رائے دیتیل اکاونٹ افتر بیگ ایلیکٹ اس کالفہ حضرت علی did not take immediate steps steps to punish the assassins of حضرت اسمان even after the rebels had left to men حضرت علی had become caliph peace had not returned to madina umayyads had become powerful in syria and raised a cry of revenge for the blood of حضرت اسمان the cry of anikins was also noticed in makkah and madina residents of these demanded that the murders of حضرت اسمان should be punished immediately keeping the political situation in view and that the assassination was not the work of just few people حضرت علی declined to do anything until peace and unity had been restored in the empire he also considered it more important to reunite the dispersing muslim of mah before he punished the assassins حضرت علی and Hazrat Zubair were unhappy with Hazrat Ali's working they contacted Hazrat Aisha who herself was deeply grieved at Hazrat Usman's murder Hazrat Tala and Hazrat Zubair raised in the army and persuaded Hazrat Aisha to accompany them as a symbolic leading figure in 35 age 15,000 army men marched towards Basra from madina the army was led by Hazrat Aisha the army entered in Basra and 600 rebels were put into death and into the governor and the governor Usman bin Hanif was expelled madabh Hazrat Ali who was preparing his troops to march to Damascus and crush the rebellion of Hazrat Mavia was now forced to divert his troops first to deal with uprising at Basra yet with him only 700 men he has sent his elder son Hazrat Hassan to request resistance from Kufa several thousand men around 10,000 from Kufa reinforced his army Hazrat Ali was now ready for battle and he advanced to Basra the confusing situation as he who was right and who was wrong prevented many companions of Prophet to participate on either side before the war Hazrat Ali called for Hazrat Zubair and Hazrat Tullah and reminded them of their intimate bond with Prophet Hazrat Ali said Prophet said one day Tullah and Zubair will fight Ali wrongly as a result both Hazrat Tullah and Hazrat Zubair decided not to fight against the caliph and withdrew from the battlefield as both parties did not want bloodshed negotiations started and hostilities were suspended Hazrat Ali convinced Hazrat Aisha that he could not yet execute the murders because of lack of evidence and that he really wanted to punish the guilty the negotiations went on successfully and Hazrat Aisha became convinced with Hazrat Ali's explanation this certainly disfavored the rebels who had made every possible attempt to disunite Ummah and cause fighting among them thus a band of rebels masterminded a plan and attacked on the camps of either side during night which resulted in confusion and began the fighting during fighting Hazrat Ali and Hazrat Zubair were asking people not to kill others they were continuously saying calling words do not kill believer do not assassinate a believer in the fighting Hazrat Zubair was martyred by Amar and Jurmuz and Hazrat Tullah was struck by by Marwan while in retreat in this battle Hazrat Aisha mounted a camel and battle followed around it Hazrat Aisha lied on a camel and tried to stop the battle she had hoped that they would listen to her because of her great status but this worsened the condition Hazrat Ali realized that as long as that camel was standing the battle will never stop so he ordered Mohammed bin Abu Bakar to attack the legs of the camel when her camel was wounded its legs were cut and Hazrat Aisha was brought down unheard the fighting stopped this gave the name Battle of Camel to this event this battle became the first civil war among the most 10,000 combatants were slammed on both sides where fighting came to an Hazrat Aila led the funeral prayer of the dead 1070 from Hazrat Ali's army and 9000 from Hazrat Aisha's army Hazrat Aisha retired from any further politics she was sent by Hazrat Ali to Medina with all due respect under the escort of her own brother Mohammed bin Abu Bakar the event became another success for the conspirators and it further weakened the position of Caliph after the battle the capital of the Muslim empire was shifted to Kufa later the murder of Hazrat Zubair Amal bin Jurm which demanded a price from Hazrat Ali for that he had done Hazrat Ali most bitterly exclaimed insurance of hell to him on seeing Hazrat Zubair's sword in his hand Hazrat Ali emotionally exclaimed how many times I have seen this sword shielding the Prophet I have seen how many times he have seen this sword So what do you have done? in India Battle of Camel can tell how many times you have done? This is the Battle of Camel about the Battle of Camel and told